بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کل کی بات ہے انٹرنیٹ ڈاؤن تھا کل اور اس میں یہ تھا کہ رضی حسینی جو تحریکے لبائک کل ادم تحریکے لبائک پاکستان کے جو امیر ہے کراچی کے ان کی ایک ویڈیو آتی ہے جس میں وہ بتا رہے کہ جناب یہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے اب نعمان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اور یہ معاملات جو ہے ٹیبل ٹاک کے سر یہ حل ہونے چاہیے یہ ویڈیو آئی اس حوالے سے میں نے کوئی ویڈیو تو نہیں لگائی لیکن میں نے ایک کمیونٹی پوسٹ میں ٹیب میں ایک پوسٹ لگائی اور بتایا آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کیا پھر اس کے بعد ایک ساد رضی کا خط جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آیا حکومتی ترجمانوں نے اس کو ٹوٹر پر شیئر کیا میڈیا پر دکھایا گیا وہ سیم اسی طرح میں نے دکھایا پھر اخبار میں کچھ لوگوں نے یہ اعلان کیے ویٹے لا تعلقی کہ جناب ہمارا تحریک لبائک سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بھی میں نے دکھایا تھا ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک ویڈیو جس میں ایک شخص ہے جو کہ پہلے تو پراولپنڈی کے اندر جب یہ سب کچھ چل رہا تھا اس میں احتجاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے جناب لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ پولیس کے قبضے میں آئے اس کے بعد ان کا سوفٹر اپ ڈیٹ ہوا انہوں نے کہا کہ نہ میرا تحریک لبائک سے کوئی واسطہ ہے اور یہ جو کر رہے ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے یہ سارا جو ہے امن کے خلاف ایک جنگ ہو رہی ہے تو ایسی بہت سی ویڈیوز آنے کی توقع ہے اور آتی رہیں گی ابھی آنا شروع ہو جائیں گی کل کے اخبار اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو بہت سے لوگ لا تعلقی کا اعلان کریں گے تو جب یہ چیزیں میں نے دکھائی تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم پروپیگنڈا کر رہے ہو تم ہمارے خلاف کیمپین کر رہے ہو تم ہمیں جناب نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو تم نے ہمارے خلاف بولنے کے پیسے لیے ہوئے طرح طرح کے الزامات انہوں نے میرے خلاف لگانے کی کوشش کی اور الزامات لگاتے بھی رہے باقی دھمکیاں وغیرہ یہ سب کچھ تو ایک روٹین بن چکے اور یہ لگاتے رہتے ہیں اسی لئے تو آپ کو کل ادم قرار دیا گیا ہے کل ادم کے معاملے پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ کیوں کل ادم قرار دیا گیا اور کیا یہ کل ادم جو قرار دیا گیا ہے اس تحریک کو بین کیا گیا ہے تو اس سے یہ دوبارہ تحریک بحال ہو سکتی ہی یا نہیں ہو سکتی اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ کانونی ماہرین اس کے اوپر کیا کہتے ہیں تحریک لبائک کے حوالے سے میں نے جو ویڈیوز ڈالی ہے ابھی تک پہلی ویڈیو چار دن پہلے کی ہے جس میں یہ خبر دی کہ تحریک لبائک کے امیر حافظ سعید حسین رزوی کو گرفتار کیا گیا پہلی خبر اس وقت جب تحریک لبائک ایک بینڈ اورگرانیزیشن نہیں تھی پھر سعید رزوی کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا یہ خبر میں نے دی وہ میں نے حوالہ دیا کہ یہ خبر سمی ابراہیم اور اوریا مقبول جان جو کہ تحریک لبائک والوں کو بہت فیوریٹ ہے دونوں ان دونوں کی خبر ہے یہ میری دوسری ویڈیو ہے تیسری ویڈیو میری یہ ہے کہ سعید رزوی کی گرفتاری کے مناظر ایک عام ویڈیو ہے کہ جناب ان کو گرفتار کیسے کیا گیا ہے یہ مناظر تھے سعید رزوی کی گرفتاری کے چوتی ویڈیو یہ ہے کہ سعید رزوی انس رزوی اور تحریک لبائی کے جو دیگر عدداران ہیں ان کے خلاف قتل دیشت گردی سمی سات مقدمات درج کر دیا گئے ہیں یہ میری ایک ویڈیو تھی پانچ ویڈیو یہ تھی کہ تحریک لبائی کے درنے پاک فوج کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی میں نے بجاب بتایا کہ یہ ویڈیو کا اصل مقصد کیا تھا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے بتایا کہ پاکستان میں جو اعتجاج ہو رہا ہے کہ کیا فرانس کو بھی اس سے کوئی نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ایک اور ویڈیو تھی کہ تحریک لبائی کے ہاتھ جو شہید ہونے والے پولیس ہیں ان کو سلام پیش کیا میں نے پھر ان کے بعد ایک ویڈیو تھی کہ ایک ڈاکٹر صاحب جن کی اتنی بڑی داڑی ہے گجرا والا ڈی ایچ کیوں میں ڈاکٹر تھے اپنے مریضوں کو بچانے کے لیے جو اکسیجن کے سیلنڈرز ہیں وہ بائی پاس پر لینے گئے چندہ کلاہ بائی پاس اور وہاں پر تحریک لبائی کے والوں نے اس بندے کو اچھپیڑے مارے تھپڑ مارے ایک معذر شخص کو کہ بھائی تم کیوں لوگوں کی جان بچا رہے ہو یہ ویڈیو میں نے لگائی پھر امریکی خاتون صحافی ایک سنتیا ڈیرچی جو تحریک لبائی کی حمایت کر رہی تھی کچھ عرصہ پہلے اور آج وہ مخالفت کر رہی اور ان لوگوں کو فسادی کہہ رہی تھی میں نے بتایا کہ جناب پہلے وہ آپ کے ساتھ اب آپ کی خلاف ہے پھر ایک تحریک لبائی پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ شیخ رشید کی ایک میڈیا ٹاک تھی وہ میں نے لگائی پھر ایک عورت تھی جس نے کہا کہ بارڈ میں گیا خادم ریزی بھی اس کا بیٹا جو بھی تھا وہ اس عورت نے کہا میں نے نہیں کہا ٹھیک ہے وہ ویڈیو میں نے لگائی پھر تحریک لبائی کی حمایت کر دی تحریک طالبان پاکستان نے وہ میں نے لگائی اب کچھ لوگ کہہ رہے میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں یہ ان میں سے کوئی میری اپنی خبر تو نہیں ہے جو کچھ ہو رہے دنیا کے اندر وہ میں نے آپ کو دکھایا ساج رزوی کی گریفتاری خبر تھی پوری دنیا نے چلا ہی میں نے بھی چلا دی اچھا میں نے بتایا بس ساج رزوی کو گریفتار کر لیا اس کے پیچھے اب آپ لوگ آ گئے شروع ہو گئے کہ جناب میں اس سے پیسے لیتا ہوں اس سے پیسے لیتا ہوں پھر دھمکیاں الگ گندی باتیں الگ لانتیں الگ اسی لئے تو آپ سوشل میڈیا کے اندر آپ جا کر دیکھ لے کہ سب سے زیادہ گالیاں دینے والے کون لوگ ہیں آپ کو نظر آ جائے گا اگلی ویڈیو میں نے لگائی کہ جناب ان کو قتل کے الزام میں گریفتار کیا گیا اور یہ خبر کس کی تھی سمی ابراہیم اور یا مقبول جان جو آپ کے دھنے جلوسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور یا مقبول جان صاحب سمی ابراہیم نے ایک انٹرویو کر دیا تھا آپ کا بول نیوز پر اس کے بعد آپ ہوا میں چلے گئے تو آپ لوگوں کے کچھ گھنڈے وہاں پر آئے اور انہوں نے میرے صد کیا کیا کہ جناب جاؤ گھر تمہیں ہم تمہیں ریپورٹنگ نہیں کرنے دیں گے تم غلط ریپورٹنگ کرتے ہو میں نے کہا بھائی تمہارے ہاتھ میں ڈنڈائی میں وہ دکھانا چاہتا ہوں جو پولیس کے ہاتھ میں وہ بھی دکھانا چاہتا ہوں اتنی سی بات تھی انہوں نے کہا نہیں تم پولیس کو دکھاؤ ہمیں نہیں دکھاؤ گے ہم تو بڑے معصوم پور امن شہری ہے امن تو آپ کا ہم نے دیکھ لیا کیا امن کیا آپ نے کہ مریضوں کو نہیں بخشا آپ لوگوں نے ایمبولنس کو آپ نے نہیں بخشا سڑکے بند کر کے رکھی ہوئی تھی پورے ملک کی پورے ملک کو جیم کر کے رکھا ہوا تا کون آپ سے خوش ہے عورتیں سر عام گلیوں میں ہیں آپ کو گلیاں دے رہی ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پر آ کر دیکھے لوگ آپ اظہار کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو بین کیا گیا اور اب آپ کے سامنے لوگ کھل کر بات کرتے کہ بھئی یہ تو ایک کل ادم تنظیم ہے دشتگر تنظیم ہے نیکٹا نے آپ کو لسٹ پہ ڈال دیا نوٹفیکشن ایشو ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے تو آج انٹرنیٹ بند ہوا تھا گیارہ بجے سے تین بجے تک کیونکہ ان کا ارادہ آتا کچھ کرنے کا اور حکومت نے اپنی مکمل تیاری کیوئی تھی میں تو وہ چیز دکھا رہا ہوں جو گراؤنڈ پر ہو رہی ہے اب اس کا یہ مطلب کیسے آپ نکال سکتے کہ بھئی میں اس سے پیسے لے اب رضی حسینی اس کی ویڈیو آئی وہ خود بول رہا ہے کہ بھئی میرا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہے تو وہ ہے اور یہ جناب غلط ہو رہا ہے تو رضی حسینی کو میں نے کہا اس کو کہ بھئی تم اس سرح کرو پہلے تو وہ تمہارا بڑا پیروں مرشد بنا ہوا تھا اب اس پر بھی لانٹے بھیجنا شروع کر دیا اس کو یہودی ایجنٹ بنانا شروع کر دیا مطلب جو تحریک لبائکہ ہے بس وہی مسلمان ہیں باقیوں کا نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے عجیب ان کا اپنا بنایا ہوا سسٹم ہے اپنا بنایا ہوا نظام ہے اپنی بنائیو بس ان کی کتاب ہے اپنی بنائیو ان کی فلوسفی ہے آپ کسی کو ان کے ساتھ اختلاف نہیں کر سکتے آپ ان کو نہ کچھ بول سکتے پھر جب عوام میں غصہ آتا تو غصہ تو نظر بھی آتا ہے پھر وہ عورتیں آئیں جو لاہور کا واقعہ تھا میں نے ویڈیو دکھائی نا اس نے پھر کیا کہا آپ کو سمجھ آگی تھی نا پتا چل گیا تھا آپ کو تو ایسے لوگوں کے دلوں میں آپ لوگوں نے نفرت بھری ہے اور یہی وجہ بنی ہے کہ آپ کو بین کرا دیا گیا ہے ٹھیک ہے پھر ہم بات کرتے ہیں سعاد رزوی کا خط میں نے خط لکھا میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا کیا میں نے سعاد رزوی کو پکڑا ہوا ہے کیا میں نے اس پر پریشر ڈالا کہ خط لکھو جس نے بھی پریشر ڈالا آپ اس کا نام لے سعاد رزوی کا خط ہے اس کی رائٹنگ ہے میرے تحریک لبائک کے اندر جو ذرائط ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ اسی کی رائٹنگ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ شور اور وہ خط میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اور آپ کو اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے اچھا پھر وہ اخبار کے تراشے آتے ہیں پھر وہ لوگ جناب پکڑے گئے اس کے بعد سوفٹر اپ ڈیٹ ہوا میں نے سوفٹر ان کا اپ ڈیٹ کیا بڑے تمہارے اچھا یہ جتنے پکڑے گئے ہیں ان کے لوگ یہ سارے پہلے ان کے مجاہد تھے ان کی آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں لبائک والوں کی پرانی ویڈیوز میں یہ سب لوگ ٹاپ پہ سٹیج پر بڑے محتبر ہو کے جناب پکڑیاں پہن کے بیٹھے ہوں گے اور یہ سارے ان کے نعروں کو جواب دیتے تھے ان کی تقریروں پر اچھلتے تھے سارے اب کدھر گئے اب سارے آپ کے اپنے نہیں سارے یہودی بن گئے مطلب ہر بندہ ہی یہودی ہے آپ کی نظر میں کیا بنا رہے ہو آپ مذہب کو پھر اب چاہ مجھ پہ آ جائے مطلب میں تو وہاں پہ ریپورٹنگ کرنے گیا تھا میں کون سے تم لوگ کے دشمنی کرنے گیا ہوں یا میں نے وہاں پہ موہ چپایا ہوں میں تو موہ بھی نہیں چپایا تھا وہاں پہ ماس بس پہنا ہوا تو سب لوگ پہنتے ہیں آپ آتے ہو وہاں پہ دھمکیاں لگاتے ہو کہ جاؤ نہیں تو تمہارے ٹانگیں توڑ دیں گے تمہارا کیمرہ توڑ دیں گے بس یہی تو کر سکتے توڑ پوڑ اتنے تم عاشق ہو تو جاؤ اپنی گاڑیاں تھوڑ اپنے گھر والوں کو توڑو پتہ لگے نا تم اپنے گھر کا راستہ بند کرو سب سے پہلے کہ میرے گھر سے کوئی باہر نہیں نکلے گا اگر نکلے گا تو میں اس کوئی ٹانگیں توڑ دوں گا جاؤ کرو نا اس سے لیکن نہیں کرو گے کیونکہ تم نے تو دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے عام لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے عام پاکستانیوں کو نقصان پہنچانا ہے خیر بہت ساری چیزیں وقت کے سامنے ضرور آئیں گی لیکن یہ اس طرح کے الزمات لگانا کے پروپیگنڈا کرنا میری کوئی ویڈیو آپ اٹھا کے دیکھ لے جو میں نے کہا ہے وہ ہوا ہے میں اپنی طرف سے شرعیہ نہیں چھوڑتا کہ دس لاکھ کو بیس لاکھ بنا دوں پھر آپ کے جتنے بنے ہیں جو آپ کے یوٹیوب چینلز جو آپ کو کر رہے تھے آج کدھر ہے وہ جاکہ ڈونڈے درہا ان کو نظر نہیں آرے ہیں ان کو گھروں میں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے کیوں کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے کیونکہ وہ پروپیگنڈا انہی لوگوں نے آپ لوگوں کو پمپ کیا انہی تحریک لبیق والوں کو پمپ کیا ان کو ہوا دی ان کی چابی گمائی چابی گمائی کے پیچھے ہو گئے سارے آپ بہت سارے اور بھی پیچھے ہونے والے بہت ساری کی ویڈیوز آنے والی ہے سب کی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے پاکستان ہمیشہ پائندہ باد